سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور غلیمہ ایک ہی دن میں جائز ہے تفصیل سے جواب دیں جی میرے نزدیک جائز ہے میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی تو اس کا این نکاح کے وقت بھی جائز ہے اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے لڑکی والا گھر اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں تو اس طرح اس کو ولیمت العرس کہتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیع میں ہو جائے اس کے بعد ولیمہ لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم وقت نہیں جائز ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لانت کو کس طرح سے روکا جائے اور اس کو روکنے کے لیے کونسی بات موسر ثابت ہوگی یہ معاملہ آسان نہیں ہے اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے تو میں نے اس کی تو شک لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر پھر کوئی دعوت ہوتل میں کر لی پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اقتیاد نہیں کیا ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ہندوانہ پس مندر کی شئے ہے آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں اس کی نمائش ہرگز نہ ہو کیونکہ اس سے غوربہ کا دل دکھتا ہے آپ کا کوئی شوفر ہوگا آپ کا کوئی خان سامہ ہوگا اس کے ہاں ہو سکتا بچی بیٹھی ہو ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹھی جا رہی ہے ان کی اب آپ مولوی کتنا ہی کہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو حضور کا آل یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے بچوں کے لئے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی تو چھل کے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے عام آئے ہیں عام کھائیں انہوں نے تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا